آج پوری دنیا کے اندر دنیا کے چپے چپے کا عرض جائزہ لیا جائے دنیا کے کونے کونے کا عرض جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر صرف لوگوں کو ایک چیز کی تلاش ہے پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مہنم میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاپنے باتا ہو چاہے وہ چھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کو گزاپا ہو چاہے وہ مہینے کے اندر کرونا روپیے کے اندر ہی کر رہا ہو چارے اور مسینوں کے اندر چند روپیسوں کی زندگی بڑھار کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہو پوری دنیا کو صرف ایک چیز کی تلاش ہے اور دنیا جو اتنی محنت میں لگی ہوئی ہے اتنی مشکت میں لگی ہوئی ہے اور چوبیس کھنڈے جو دنیا کی رفتار جلتی رہتی ہے پوری دنیا کے لوگوں کو صرف ایک چیز کی تلاش ہے اور اسی چیز کا نام ہے سکون دنیا کا ہر انسان سکون تلاش کر رہا ہے آج دنیا کے اندر انسان دولت بھی اسی لئے کمازہ ہے تاکہ سکون مل جائے مکان بھی اسی لئے کامیر ہوتے ہیں کہ سکون مل جائے دولت بھی اسی لئے جمع ہوتی ہے کہ سکون مل جائے مکان بھی اسی لئے کامیرات کیے جاتے ہیں کہ سکون مل جائے دنیا کا ہر انسان سکون تلاش کرتا ہے کبھی دولت کی بنیاد پر وہ سکون تلاش کرتا ہے کبھی سورت کی بنیاد پر وہ سکون تلاش کرتا ہے کبھی پروپرٹے کی بنیاد پر وہ سکون تلاش کرتا ہے دنیا کے اندر انسان کے ذہن کے اندر جو آتی آ جائے اور جس سے انسان کو جنے کی اس سے مجھے سکون مل سکتا ہے انسان ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے سکون مل جائے تو دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاشی اندر ہے دنیا کا ہر انسان سکون تلاش کرتا ہے دولت نہ ہو تو انسان سوستا ہے کہ دولت نہیں ہے تو شاید کسی کی سکون نہیں گلتا ہے اس سکون کو پانے کے لئے انسان دولت کی تلاش میں نکلتا ہے انسان اپنے پاس دولت جمع کرتا ہے دولت جمع ہوتی ہے پھر بھی انسان کو سکون میں اثر نہیں ہوتا ہے انسان کو سکون نہیں گلتا ہے انسان سوستا ہے شاید مقام کامیرات نہیں ہے اگر شاید مقام بن جائے تو مقام بننے کے بعد سکون میں جائے انسان پھر مکان کی تعمیرات کو شروع کرتا ہے کہ مکان جب مکمل ہو جائے گا تو مجھے سکون مر جائے گا انسان مکان کی تعمیرات ملک جاتا ہے مکان تیار ہو جاتا ہے جب مکان تیار ہوتا ہے انسان مکان کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے اس لیے کہ دولت اور مکان میں اللہ نے سکون رکھائی نہیں ہے پھر انسان کی خواہشی عورت ہوتی ہے انسان سردہ ہے شاید گاڑی نہیں ہے اگر گاری گھر کے اندر آ جائے تو شاید سکون مل جائے گا تو پھر انسان جا کر کے گاری خریبتا ہے گاری گھر کے اندر آ جائے پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے اس لیے کہ ابھی سپرینڈر گاری خریدی ہے جب سپرینڈر گھر میں آ جائے تو سوستا ہے اس سے سکون نہیں ملے گا اگر آپاچی مل جائے تو شاید اس سے سکون مل جائے گا وہ گاری پیش کر کے آپاچی خریبتا ہے شاید سکون مل جائے لیکن سکون نہیں ملتا ہے نہیں بلٹ اگر آ جائے تو شاید سکون میں جائے گا آپ آنچہ کو بیچ کر کے بلٹ خریدتا ہے سکون میں جائے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے اب سوستا ہے فور ملر گاری خریدی جائے اس سے سکون میں جائے گا بلٹ کو بیچتا ہے فور ملر گاری راکر کے گھر کے اندر کھڑی کرتا ہے لیکن اس گاری سے بھی انسان کو سکون نہیں ملتا ہے دنیا کے اندر گویا کہ انسان ہر کو کام کرتا ہے جس جس سے انسان کو سکون مل جائے جس سے انسان کے دل کو سکون تہل جائے ہتا Naiかん اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی جان تک بروان کر دیتا ہے انسان اپنی جان تک گوا دیتا ہے کی شاید اسے سکون مل جائے لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا ہے آپ کو بتا ہے جو لوگ فازی پر نڈک کرے اپنی جان دیتے ہیں اور جو روز آخر مادیاں کرتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کیونکہ دل کو سکون نہیں ملتا اپنے دل کو سکون کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ فاسی پر رکھتا ہے کوئی پانی کے اندر تک پون جاتا ہے اس لیے کہ اسے سکون گل جائے لیکن فرمی سکون نہیں گلتا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ سکون کے لیے کس حد تک لوگ گزرتے ہیں کس حد تک کے لوگ چلے جاتے ہیں صرف اور صرف سکون تراش کرنے کے لیے امریکہ کے اندر ایک اخبار کے اندر جو ہے ایک خبر چھپی ہوئی تھی کہ امریکہ کے اندر ایک نوجوان کو سکون کی تلاش تھی اس نوجوان نے سوچا کہ شاید سکون شراب کی اٹھو کرنے جائے گا اس نے شراب کی اٹھو فہابات کرنا شروع کیا لیکن شراب کی اٹھو پر سکون نہیں گلا اس نے سوچا کہ شاید جوان کھیلا جائے جوان سے دولت جمع ہو جائے گی تو سکون نہیں جائے گا اس نے جو ہے وہ جوان کھیلنا شروع کیا لیکن پھر بھی اس انسان کو سکون نہیں گلا گویا کہ اس نے ہر سکونے کام کو کرنا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ اس کی عدیر کو سکون مل جائے لیکن کسی بھی حالت کے اندر سکون نہیں ملا آج ہمارا حال بھی یہی ہے ہم چاہیتے ہیں کہ گری کے نکل پر بیٹھ کر کے ہمیں سکون ملے گا ہم جانتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ شراب کی عدو پر بیٹھ کر کے ہمیں سکون ملے گا ہم جانتے ہیں کہ شاید جواکاری کے عدو پر بیٹھ کر کے ہمیں سکون ملے گا لیکن سکون جو ہے وہ جوانگاری کی اٹوں پر نہیں ملتا ہے سکون جو ہے وہ شراب کی اٹوں پر کسی کو نہیں ملتا ہے سکون ان کنی جگہوں پر نہیں ملتا ہے اس انسان اس نوزان کا بھی سوچنا یہی کام کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شراب کی اٹوں پر سکون مل جائے جوانگاری کی اٹوں پر سکون مل جائے لیکن وہ سے کہیں بھی سکون نہیں ملا اس نے سوچا اور شاید کسی نے مشورہ دیا کہ اگر سکون چاہی رہے ہو تو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا اپنی جان گوا تو تمہیں سکون میں جائے گا اس نے بہت کوشش کی لیکن سکون نہیں ملا ایک دن ایسا ہوا اپنے کولیج کے اندر جاتا ہے اور اپنے کولیج میں اپنے کلاس روم کے اندر جا کر کے اپنے کلاس روم کو اندر سے بند کرتا ہے اور اپنے بیک سے ایک بندوق نکالتا ہے اور اس بندوق سے کلاس روم کے اندر جتنے بچے تھے سارے بچوں پر مفاری کرنا شروع کر دیتا ہے سب کو گولیوں سے بھون دیتا ہے گولیوں سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے بندوق کی بچی ہوئی آخری گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہے پورے کلاس کے لوگ کو مار کر کے خود جو ہے اپنی آخری گولی اپنے اوپر مار کر کے اپنی چاندی روا دیکھتا ہے پولیس جب کلاس روم کے اندر داخل ہوتی ہے اور جب داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس نوجوان کے چھے کے اندر ایک پرچی ہے جب پرچی نکالی نہیں ایک پرچی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا کے اندر سبون کو تلاش کر رہا تھا میں دنیا کے اندر سبون کی تلاش پہتا میں دنیا میں سبون تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے سبون نہیں ملا جو مجھے رکھا کہ شاید جو ہے میں اپنی چاند دوار ہوں گا کہ مجھے سبون مل جائے گا اور میں نے سوچا بھی جاتے جاتے ایک نائے نیک کام یہی کرتا جاؤں کہ اپنے کو سبون پہنچاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس والوں کو بھی سبون دے جاؤں اس لیے میں نے کلاس والوں کو بھی مار دیا تاکہ ان کو بھی سبون مل جائے اور میں نے آخری گولی اپنے آپ کو بھی مار لیں تاکہ مجھے بھی سبون مل جائے اور سبون سے جو ہے اس دنیا سے چلا جاؤں تو ہر تلیمتان دنسان جو ہے سبون کو کلاس کرنے کے لیے سبون کو پانے کے لیے انسان اس حال پر گزر جاتا ہے کہ انسان جو ہے سبون پاسکیں اپنی چاند بھی کما دیتا ہے صرف اس لیے کہ اسے سبون مل جائے دولت کمایا کہ سبون مل جائے مقام کھڑا کے سبون مل جائے کاری نائیم سبون مل جائے پروپر بھی کھڑی کرنی سبون مل جائے اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر ہم سوچتے ہیں گھروں کے اندر ہر آرائیس کے سامان کو لایا جائے ہر وہ سامان ہمارے گھر کے اندر موجود ہو جس سے ہمیں سکون ملے فری جا جائے تاکہ کبھی کے اندر ہمیں سکون ملے تھندہ پانی پی کر کے ہم سکون حاصل کر لے واشی مسئل گھر کے اندر اسی لیے آتی ہے کہ شاید وہ آئے گا تو ہر کے اندر سکون مل جائے گا پہلے چھوڑے پر کھانا پر آیا جاتا تھا جائے سیسیلی آئی گئی تھی سکون مل جائے اس ٹیکنالوجی کا پولا فائدہ ہم اٹھانا چاہیتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سکون مل جائے لیکن یاد رکھنا ٹیکنالوجی سے بھی انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے ٹیکنالوجی سے انسان کو کبھی جو ہے وہ سکون میں اثر نہیں آسکتا ہے آپ کو ہیلاری ہوگی کہ آج صبح میں انٹرنیٹ پر جاپان کی ہسٹری میں مل رہا تھا اور جاپان کے بارے میں جاننے کی کوشش رہا تھا آپ حیرت کہیں گے کہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے اندر جاپان ہندوستان سے دس سال آگے چل رہا ہے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جاپان ہندوستان سے دس سال آگے ہے ٹیکنالوجی بے بڑا جاپان کے اندر ہی جاتھ ہیں پہلے سے بڑے لوگ جاپان کے اندر ہیں ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ بھی انہیں ترقی نہیں کر پایا ہے جتنی تک کی جھاپان یہ کر لیتے ہیں ٹیک ملو جی کے زمانے دسپلنگ سب سے زیادہ اگر کسی کے ہاں پایا جائے گا تو جھاپان کے اندر پایا جائے گا ساری چیزیں جو ہیں وہ جھاپان کے اندر موجود ہیں ہر چیز ان کے اندر ہے اور آپ کو مہنائی ہوگی کہ جھاپان کے اندر اگر آپ کا کوئی بھی روپیہ یا پیسہ ایک لاکھ روپیہ بھی اگر آپ جھاپان میں ساکھ پر پھیک کرنے چلے آئے تو وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ ایک لاکھ روپیہ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر ہمارا دسپلنگ بھی بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پیسہ گیا کہاں گیا کہاں ہے یہ حال ہے ایک لاکھ روپیہ اگر جھاپان کی سرکوں پر اگر کوئی فیق دے تو اگر آپ کوئی سوچیں کہ کوئی انسان اٹھا لے گا تو جھاپان کے لوگ دسپلنگ میں اس قدر آگے ہیں ایک لاکھ روپیہ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے بے پارا دسپلنگ ہے کبھی بھی دھوکہ بازی آپ کو جھاپان کے اندر نہیں ملے گی دھوکہ دھنی کبھی بھی جھاپان کے اندر نہیں ہوگی ٹیکنالوجی سے امریک ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ سے آگے جگہ چکا ہے ہندوستان سے دس سال آگے ٹیکنالوجی کے اندر وہ چلنا آئے ہیں ساری سویدھائیں جو ہے وہ جھاپان کے اندر موجود ہیں پولے سال کے اندر پندرہ منٹ بھی ٹریل جو ہے کبھی لیگ نہیں ہوگی جھاپان کے اندر یہ جھاپان کی ہسٹری ہے پولے سال کے اندر پندرہ منٹ بھی ٹریل لیگ نہیں ہوگی ہے اگر پندرہ سکنٹ بھی ٹریل لیگ ہوئی تو کمپنی کو لے کر دینا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے ٹریل لیگ ہوئی ہے آج ہندوستان کا حال کیا ہے ایک اپنا پہلے میرا دوست پریلی سے گیا ہے لگنوں گیارہ بجے کی ٹرین کی پہلی سے اور لگنوں پہنچنے کا ٹائمی سارے تیم پہنچنے تھا لیکن پہنچنے سے سارے گیارہ بجے وہ ٹرین چھوٹی ہیں اور لگنوں جو سارے تیم بجے کی ٹائمی ہے جا کرتے رات کی پیارہ بجے وہ ٹرین پہنچنے ہیں یہ ہندوستان کا حال ہے آٹھ گھنڈہ ٹرین لگے پہنچنے ہیں لیکن جاپان کی ڈسپننگ کا آل یہ کہ پورے سال کے اندر پندرہ منٹ بھی ٹرین ہاں لیٹ نہیں ہوتی ٹیکنالوجی کے اندر اس کمار آگے ہیں جب میں اس سٹری کو پڑھ لاتا ہے تمہیں سوچ رہا ہے جاپان کے لوگ اتنے خوشنصیب ہیں اتنے رسپنگ کے اندر رہتے ہیں اتنی صفائی جاپان کے اندر ہے اور اتنے اچھے لوگ جاپان کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن جب پردے ہوئے میں نیچے پہنچا تو میرے پیٹ کے نیچے سے زمین کسٹ گئی جب میں پردے ہوئے میں نیچے پہنچا تو میرا دل تہل گیا اور میری نظر جب وہاں کے لوگوں پر پڑی اور گورنمنٹ کے لاتا پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تر خودکوشیاں ہوئی نے تو وہ جاپان کے اندر ہوئی ہیں سب سے زیادہ تر لوگوں نے آت مہمدہ کیا ہے تو وہ جاپان کے اندر ہوئی ہیں میں تاجو پہ اے ایو کی ٹیکنلوجی کے اندر اتنا آگے ساری چیزیں ڈسپلین کے اندر ساری ڈسپلین میں رہنے والی لوگ ساری چیزیں وہی آئے ہیں ان کے لیے ساری لوگ ٹائم ایک پر پہنچتے ہیں پھر کیا حال ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہوتی آگے والا کوئی دیش تو جاپان کیوں ہے سب سے زیادہ موجوان ہوتی آئی کیوں کر رہے ہیں تو پتا چلا کی بنکے دنوں کو سکون نہیں میں رہا تھا اپنے دل میں سکون کریے لوگوں نے آت موتی آتے ہیں یا ساری چیزیں وہی آیائی تھی لیکن تو پھر بھی سکون نہیں تھا ساری ٹیکنلوجیہ کی لیکن تو پھر بھی سکون نہیں تھا ساری چیزیں وہی آیائی شفظ نہیں تھا اس لیے کہ سکون ہم دونے ہی اسی ج stellارے ہیں ہی جہاں سکون ہیں ای نہیں ہم سلام کی اٹھوں پر سکون دلاز کر رہے ہیں جہاں سکون ملی نہیں سکتا ہے جو آکاری کے اٹھوں پر جو ہے وہ ہم سکون دلاز کر رہے ہیں جہاں پر سکون ہے ہی نہیں پیسوں کی بنیاد پر ہم سکون دلاز کر رہے ہیں جہاں پر سکون ہے ہی نہیں کوپرٹی کی بنیاد پر ہم سکون دلاز کر رہے ہیں جہاں پر سکون ہے ہی نہیں ہم جو ہے وہ مقام کی بنیاد پر سکون دلاز کر رہے ہیں جہاں پر سکون ہے ہی نہیں آخر جب این جنہوں پر ضرور نہیں ہے تو آخر ضرور ہے کہاں یار اگر ضرور کرنا ہے تو ہمیں شراب کے ایتوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جمعکاری کے ایتوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے مہارات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ضرور ملتا کہاں ہے آپ قرآن سے پوچھ رہے ہیں اے قرآن تو بتا انسان کے دیروں کو ضرور کہاں ملے گا انسان کو ضرور کیسے ملتا ہے تو قرآن بکار کر کے جواب جیتا ہے اللہ بیسی کری لائے اللہ بیسی کری لائے اللہ بیسی کری لائے سکون میں نتاہے